السلام علیکم اللہ کے فضل کرم رحمت اور اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ویو برز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زیمان میں رکھے میری ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے اور آخری چائے کا کپ پی رہی ہے چائے آئی 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 ویو برز تو آج ووٹنگ ہے اور بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے کہ ووٹنگ شروع ہو اور اناؤنسمنٹ ہو اور ہمارا وزیراعظم اس سیٹ پر آئے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھوڑائی اسم کی گہمہ گہمی ہے اور ہر آدمی ہر انسان کی نظر جونتی ہے وہ اس وقت اس چیز پر لگی ہوئی ہے کہ ملک کے لئے کچھ بہتر ہو جائے جی تو یہ دیکھیں بارہ بچ کے تئیس منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اور برز تو اب ووٹنگ کا ٹائم شروع ہو ہے اور لائٹ اینڈ سوہ تین بجے اڑ گئی ہے اور چلی گئی ہے بندہ کوئی تو بات کر لیتا ہے کیا بات تم نے کی ہے چاڑ گئی ہاں 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 وہ اصل میں تماری اور اس کی میچنگ تھی نا اس لئے اس نے کہا شاید یہ میرا ہی گھار رہا ہے وہ چاڑ گئی رام سے ہیں اور اگر وہ مدھو مکھی کاٹ لیتی پھر تو اب ٹویشن ٹائم شروع ہو گیا ہے جی حسن والیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہو ہاں ہاں جی بہت زیادہ کیا لگ رہی ہے تمہیں گرمی کیوں اتنی گرمی تو نہیں ہے ابھی آئی بس بہت زیادہ لگ رہی ہے اچھا ہاں 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 تو پھر اب اس گرمی کا کیا علاج کریں کم سے کم کریں گرمی کم سے کم کرنا ہے ہاں 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 میرے پاس کوئی جادو دی شہری ہے نہیں بہتی بہت اور گرمی تو بیس لئے آپ کو لگنی لگنی ہے ہاں 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 سکول گئی تھی ہاں 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 very good ہاں ہاں کتنے زیادہ بنے میں آپ کیا کروں میں بچے آنٹی کو دکھائیں اور صدف آنٹی کو دکھائیں صدف آنٹی آنٹی پہنے جوان ہے صدف آنٹی کو دکھائیں واہ کیوں انہیں کیوں نہیں آنٹی کا آجا سکتا وجہ جوان ہے وہ بڑی تھاری نا ٹھیک ہے چلو انہیں صدف آنٹی کہنا ہے نام ہی لے لیں گے پھر صدف ہی کہہ دیں گے مرسے بڑی ہیں ہاں تجھ سے بڑی ہیں اور میں کیا کہوں انہیں بیٹا بیٹی ہے وہ میری نہیں اپنے ماما پا بھی اچھے جی روزے کی افتار کی تیاری ہو رہی ہے ہین جی تم سے نماز کی تیاری تو آج آپ کو میں دکھاؤں ہاں ہمارے گاؤں سے آئے ہیں چاول جو کہ آج نومہ روزہ میرے نانا کی برسی ہوتی ہے تو اس کے یہ رائس ہے انشاءاللہ آج ان سے روزہ افتار کیا جائے گا کیا بن رہی ہے چپس ماشاءاللہ کون بنا رہی ہے وہ بنا رہی ہے بھابی جان چھوٹی سی میری پیاری سی بیٹی کی طرح کی ہے یہ بکیا آلو کے چپس بننے ہیں ان کو بھی بنانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے تیز گرم آئل کر کے اس میں ڈالنا چاہیے اگر آپ تھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو یہ اس طرح ڈھیلے سے بان جائیں گے اور گندے سے آلو کے چپس بنیں گے اور یہ آلو بھی ہمارے گاؤں سے آئے میں اور یہ میری مامی نے بھیجے ہیں میں رمضان شریف میں افتار کے لیے استعمال کرنے کے لیے اور ان کا ذائقہ سوپر کلاس ہے کر رہی ہیں دوپ سوڑا بنا ہوگی ہاں دوپ سوڑا بنا لی ہے اچھا ماشاءاللہ شام کا وقت ہو گیا اور آج تو ماشاءاللہ سے بادل بادل جو ہیں وہ آئے میں دوپ نے جان چھوڑی ہوئی ہے اور یہ پلوٹ دیکھیں جو نیچے پورا تیار شیار ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ سے ہماری حکومت آ چکی ہے اور بڑا زبردست یہ اقتدار نے دیا یہ سلسلہ آیا ہے اور حکومت کی چینجنگ کی وجہ سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمارے ملک کے حالات بھی جو ان سے ہیں وہ کافی حد تک چینج ہو جائیں گے اور جو میڈل کلاس اور لو کلاس تک ہے انہیں کم سے کم تھوڑا ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو ہماری سوچ ہے اور یہ حکومت اس کے این مطابق اچھا کرے گی ہے ہمارے ملک کو انشاءاللہ تعالی اور روزہ افتار ہو چکا ہے اور آتے ساتھ دیکھیں شباہ شریف نے کتنے اچھے اعلانات کی ہیں ملک میں ابھی سے چینجنگ شروع ہو گئی ہے دس روپے تو گیارہ روپے تو ڈالر ابھی سے نیچے آ گیا ہے انشاءاللہ یہ ڈالر ایک سو ساٹھ تک آئے گا انشاءاللہ تعالی اور آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بھی خیال رکھیں اپنے ایڈ گیڈ بالوں کا بھی خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ